نمسکار دوستو سواگت پھر سے نئے ویڈیو میں آپ کا دوست منی سرما دوستو آج میں آپ کے لئے بہت اچھا ایک ٹاپک لے کے آئے ہوں آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک کیپسول کے بارے میں جس کا نام ہے ایڈرما ماس کیپسول یہ بہت اچھا کیپسول ہوتا ہے دوستو آج ہم جانیں گے کہ یہ کیپسول ہمارے کس کام میں آتا ہے اور ہم اس کا اپیوک کیسے کر سکتے ہیں اور دوستو یہ بھی جانیں گے کہ یہ جو کیپسول ہے جم کرنے والے لوگوں کو یا دبلے پتلے لوگ ہیں ان کے لئے کتنا فائدے مند ہوتا ہے اور کیسے ان کے سری کو بناتا ہے تو چلیے دوستو ویڈیو شٹارٹ کرتے ہیں دوستو بیسے تو یہ کیپسول جو ہوتا ہے آپ کو کسی بھی میڈیکل شوپ پہ آسانی سے مل جاتا ہے اور دوستو اگر آپ اس کو آن لائن پرچیز کرنا چاہتے ہو تو آن لائن بھی پرچیز کر سکتے ہیں یہ فلیپ کارڈ پہ آویلول ہوتا ہے دوستو بات کی جائے ایڈروما ماس کیپسول کی تو اس کے اندر جو کمپوزیشن ہوتے ہیں سارے آئر ویڈی کمپوزیشن ہوتے ہیں جیسے کی اصوگندہ کوک روز سلا جید سپید موسلی کوچ کے بیج یہ جو کمپوزیشن ہوتے ہیں ہماری سری کے لئے کافی اچھے کمپوزیشن ہوتے ہیں یہ ہماری سری کے اندر سکتی پردان کرتے ہیں یہ جو کیپسول ہوتا ہے بلکل بیج ہے اس میں کسی پرکار کا کیمیکل نہیں ملائے ہوا ہے اس کے فائدے کے بارے ہم بات کریں تو یہ آپ کے سریر میں طاقت پردان کرتا ہے آپ کے سریر میں مسلس کی گروت کرتا ہے اور دوستو جو لوگ دبلے پتل ہیں اپنے بجن کو لے کے بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں ان کا بجن نہیں بڑھ پاتا ہے تو دوستو اس کیپسول کا حسانی سوپیوک کر سکتے ہیں یا ان کے سریر میں ان کے ماس کو بڑھائے گا یعنی کی چربی کو بڑھائے گا یا پتلے گالوں کو موٹا کرے گا اور ان کے سریر کو تندرس بنائے گا دوستو یہ جو کیپسول ہوتا ہے آپ کے سریر کے لیے سبھی پوسکتتوں کی کمی کو دور کرتا ہے جو لوگ اپنا سریر بنانا چاہتے ہیں تو اس کا اپیوک کر سکتے ہیں یہ کافی اچھا کیپسول ہوتا ہے جن لوگوں کو کمجوری بہت رہتی ہے یا ان کو چلتے یا اٹھتے بیٹھتے ان کو چکر آتے ہیں تو دوستو وہ لوگ اس کیپسول کا اپیوک کر سکتے ہیں یہ جو کیپسول ہوتا ہے آپ کے سریر کے اندر جا کر کے کمجوری کو دور کرتا ہے اور ہمارے سریر میں اچھی طاقت پردان کرتا ہے یہ ہمارے سریر کے اندر نسو میں کسی پرکار کی کمجوری ہوتی ہے یا ہمارے سریر کے اندر بیٹامین کی کمی ہوتی ہے تو اس کو پورا کرتا ہے اس کیپسول کے اندر بہت سارے پروٹین ہوتے ہیں ملٹی بیٹامین بھی ہوتے ہیں جو ہماری سریعے کے لئے بہت زیادہ اپیوگی ہوتا ہے اگر آپ اس کیپسول کا دس سے پندہ دن یوچ کرو گے تو آپ کو آٹومیٹک آپ کے سریعے میں اچھی جان آنے لگ جائے گی آپ کے سریعے میں تھوڑا بہت فرق دیکھنے لگ جائے گا آپ کی بھوک تیج ہو جائے گی یہ سب سے زیادہ جو ہے ہمارے لیبر کو صحیح کرتا ہے ہمارے لیبر کے اندر جو بھی پروبلم ہوتی ہے ان کو بہت جلدی صحیح کرتا ہے لوگوں کو بھوک نہیں لگ پاتی ہے تو ان کی بھوک کو تیج کر دیتا ہے اور دوستو یہ جو ہوتا ہے انیمیا کی بیماری کو دور کرتا ہے یہ کافی اچھا کیپسول ہوتا ہے یہ جو کیپسول ہے ان لوگوں کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے جو لوگ اسپورٹس کھیلتے ہیں یا کسی پرکار کی جم کی تیاری کر رہے ہیں باڈی بیلڈنگ کی تو ان کے لئے بہت اچھا کیپسول ہے آپ اس کا اپیوگ صبح شام کھانا کھانے کے ترنت بات کر سکتے ہیں دوستو یہ جو کیپسول ہوتا ہے سریر کے اندر مسلس گروہت کو کرتا ہے جن لوگوں کی باڈی نہیں بن پاتی ہے تو ان کی باڈی بنانے بہت زیادہ سہوگی ہوتا ہے اور دوستو جو لوگ دبلے پتلے ہوتے ہیں ان کے سریر کے اندر بہت اچھا ویٹ گین کرتا ہے اس کی پیکیجنگ میں جب آپ دیکھو گے تو آپ کو ساپ ساپ سبدوں میں لکھا ہوگا یہ آپ کے سریر کو تندرستی بنائے گا اور آپ کے کھون کی کمی کو دور کرے گا دوستو یہ سپیسلی جو ہوتا ہے ہمارے سریر کو موٹا کرنے کے لیے ہمارے سریر کے اندر پوسک تکوں کی کمی کو دور کرنے کے لیے ہوتا ہے یہ جو ہوتا ہے ہمارے کھون کی کمی کو پورا کرتا ہے اس کے سیون کی بات کی جائے تو آپ اس کو شبہ شام لے سکتے ہیں اس کو جو ہے بچے اپیوگ میں نہ کریں جو اڈلٹ لوگ ہیں وہ اس کا اپیوگ کر سکتے ہیں یہ آپ کے سریر کے اندر بہت اچھی جان پردان کرے گا آپ کے سریر وہ موٹا کرے گا آپ یہ اچھا کیپسول ہے آج کے لیے بس اتنا ہی کل پہ ملتا ہوں نئے ٹوپے کے ساتھ تب تک لیے دھنیباز